اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان اگر وضو کرتے وقت غلطی سے حلق پہ پانی اتر جائے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں شکت ہو اکثر دوست جب وضو کرتے ہیں تو ان کو ایک ہوتا ہے کہ پانی اندر چلا گیا پانی چلا گیا میں تو روزہ سے تھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وضو کرتے وقت غسل کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے ایسا محسوس کہ پانی اندر چلا گیا بعض وقت یقین ہوتا ہے کہ پانی اندر چلا گیا حلق سے جنس ہے تو اس کے اندر روزہ یاد ہونے کی صورت میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں روزہ دار ہوں اور آپ کو لی کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو اگر غلطی سے پانی غلطی سے غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے مگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ روزہ دار ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں روزہ سے ہوں مگر پھر بھی غلطی سے غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضاء دینی پڑے گی ہاں اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا میں روزہ سے ہوں جیسے کہ بھولے سے کھانا کھا لیا اس دن یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ روزہ کی حالت میں بھول کر یاد ہی نہیں تھا کہ اوہ میں تو روزہ دار تھا اور میں نے تو کھانا پانی پی لیا دودھ پی لیا کھجور کھا لی یا میں نے کوئی بھی اور چیز کھا لی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس صورت میں جنس ہے کیونکہ یاد نہیں تھا ہاں اگر یاد نہیں تھا پھر اس کے حلق سے پانی اتر گیا وضو کے دران پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس کو پتہ ہے لیکن ممن ہوتا ہے یہ یہ کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہی ہیں اب پانی حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی جنسی قضاء جنسی ہے وہ بھی دینی پڑے گی